بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی والا ڈیزرڈ میانگو ڈیزرڈ ہمارا تیار ہو چکے اس کو بنانے کے لیے لیس ہماری ویڈیو کو فل واش ٹائم دیں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ یہ مزیدار سا میانگو ڈیزرڈ بنا کے خود بھی کھا سکتے ہیں مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب پریئی ایسی ہوں گے میری یہ دعا جہاں گئی بڑھیں خوش رہیں آباد رہیں ہسکے اپنے ذریعے مسکراتے رہیں اسی لئے دعا کے ساتھ اپنے ملوک کرتے ہوں جی آغاز دکھو رہیس چاہے جتنے میرے پیارے بہنگ بھائی میرے چینل پر ہیں ان سب سے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اچھے چ سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز سپورٹ کرے گا آپ سب کا جیتے ہیں دل سے بہت زیادہ شکریہ ابھی بچیاں جی صبح کے تقریبا نو ساٹھے نو بچے کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں اور اب شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار مینگو ڈیزرٹ جو کھانے بہت ہی مزیدار ہیں اور بچے بہت شوق سے کھاتی ہیں ایک نئی چیز ہے تو اس کے لئے میں نے ڈیزرٹ بنانے کے لئے بسکٹ یہ ہے جی مینگو سب سے پہلے میں بسکٹ کو جانا پیس لوں گے یعنی اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ چوپریں بھی سکتی ہیں لیکن میرے پاس چوپر نہیں ہے تو اس کو میں ہاتھ کے ساتھ بھی پیس ہوں گی سارے بسکٹ کو ہم نے جانا وہ کیس نے فیلحال میں اس کو جانا پھوڑ لیتی ہوں اور بریک بلکل بری ہے کہ میں اس کو پیس ہوں گی ایک چمچ میں نے لیا جی گھر کی بریوں میں بلائی تھی اس کا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ سے کتنا ہی زبردست ہمارا جنہا چوپو ہو چکے یعنی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بسکٹ کو پیچ لیے اگر آپ کے پاس بلائی کی جگہ پر جانا وہ بٹر ہے تو آپ بٹر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن میرے پاس بلائی تھی گھر میں بنائی ہوئی تو میں نے اس کا استعمال کیا ابھی میں نکالتا ہوں جی اس کو پلیٹ کے اندر جی تو ہماری ٹو فیملی بسکٹ میں نے اچھے طریقے سے پیچھ لیے ہیں ابھی میں جانا مینگو آپ کے پاس اگر چھوٹی ہیں چھوٹے لے سکتے ہیں بڑے تو بڑے لے سکتے ہیں میرے پاس دیسی چھوٹے والے آم جو مہتی میٹھے ہوتی ہیں سب سے اپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو بھی آم کا استعمال کر رہے ہیں نا وہ آم ایک طرح میٹھا ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ وہ جالے والا نہیں ہونا جی یعنی اس کے در جاگر مطلب جو موچھے بنی ہوتی ہیں نا جس کے در بال ٹائپ ہوتی ہے وہ آم درپے بھی نہیں ہونے چاہیے ابھی میں نکالتی ہوں جی اس کا جو چھلکہ ہے نا اس کو رموب کر لیتی ہوں اس کا پل چاہیے ہمیں جو آم کا پل ہے نا ہمیں وہ چاہیے تو اس کا چھلکہ کرتی ہوں جی میں رموب سارے مینگو اس کا جی مائنو فیملی یہ دیکھے گا یہ جو مہنگے میں نے مینگو کا میں نے پیلو تارا تھا ٹھیک ہے اس کی میں نے پیوری بنا لیا ماشرکہ یہ پیسٹ امنیس کا بنانے میرے پاس چوپر نہیں تھا جس کی وجہ سے چوپر نہ ہونے کی وجہ سے میں نے جو میرے پاس چیز موجود تھی میں نے اسی کی اندر بسکٹ کسی ہے اسے کی اندر ہی میں نے جی اینا مینگو کو پیچھ لی گئے تو الحمدللہ سے بہت ہی زبردہ چیزیں ہمارے پاس تیار ہو چکی ہیں یہ بھی ہے جی ہماری گھر کی بنائیوی جی اینا بلائی جو دودھ کے اوپر سے اترتی گئے اچھا جی اس کے اندر میں ڈا رہی ہوں جی ہلکا سا فوڈ کلر اور فوڈ کلر کے بعد اس کو کرتی ہیں جی میکس جی تو مائیٹو فیملی میرے پاسی جی گھر کی جینب بلائی میں نے وہ استعمال کی ہے اگر آپ کے پاس سویب کریم ہے تو آپ اس کو بھی جینب استعمال کر سکتی ہیں بہت ہی مزیدہ ڈیزرٹ بنتے ہیں تیار ہو چکے سبھی چیزیں ہماری ریڈن ہیں ابھی ہم اس کو سرونگ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہے جی میرے پر چھوٹا سا گلانس بسم اللہ جی تو مائیٹو فیملی فائنلی ہمارا ڈیزرٹ جینب تیار ہو چکے ماشاء اللہ سے آپ چھنی میں بھی باول میں بھی اگر آپ کلاسوں میں نہیں چاہتے تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو سرونگ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدہ رہے بہت ہی یمی والا ڈیزرٹ مینگو ڈیزرٹ ہمارا ماشاء اللہ سے تیار ہو چکے ہیں جی تو مائیٹو فیملی بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدہ یمی سا ڈیزرٹ ہمارا تیار ہے اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کرے گا اپنے بچوں کو کھلائے گا خود بھی کھائے گا کوئی اگر مہمان آرہے اسپیشل بنانا چاہتے ہیں یہ ضرور ٹرائے کرے گا انشاءاللہ بہت اچھے لگے ملتے ہیں جی ایک نئے بیلو نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے مجھے دیئے جی اجازت اپنے دعا میں خصوصی طور پر بہت زیادہ یاد رکھے گا جی اللہ حافظ موسیقی